موسیقی اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان شامل کریں گے ہیڈ لائنز کوئٹا میں سرینہ حضر غون روڈ پرنیجی ہوتل کی کار پارکنگ میں دھماکی کی تحقیقات ابتدائی تحقیقات کے مطابق ایک کار ہوتل کی پارکنگ میں آ کر رکی جس کے بعد دھماکہ ہوا بم ڈسپوزل سکوارٹ کے مطابق بم دھماکے میں چالیس کلو سے پچاس کلو مواد استعمال کیا گیا دہشتگردی کے واقعے میں پانچ افراد جان بہت جبکہ بارہ افراد زخمی ہو گئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں جہاں دھماکہ ہوا وہ کوئٹا کا محفوظ ترین علاقہ سمجھا جاتا تھا سیکیوٹی میں کسی قسم کی خامی ہوئی تب ہی گاڑی اندر پہنچی بھارت پاکستان میں امن نہیں چاہتا لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام ہوں گی وفاقی وزیر اطلاع فواد چہہدری کا کہنا ہے کہ دہشتگردی سے بلوچستان کی ترقی کی کوششیں کرنے والوں کو شکست ہو گی پاکستان میں کورونا سے مزید 98 افراد جان کی وازیہار گئے مجموعی اموات 16698 ہو گئی 5857 نئے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شراحت 10 فیصد سے تجاوز کر گئی کورونا وبا کے باعث ہسپتالوں پر شدید دباؤ ہمارا گروپ کسی کمیٹی سے نہیں صرف وزیر آزم عمران خان سے ملے گا جہانگیر ترین کی لاہور سیشن کوٹ آمد منی لانڈرنگ کیس میں جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری زمانت میں 3 مئی تک توسی جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ اسلام آباز سے بھی کچھ دوستوں نے رابطہ کیا جلد اپنے دوست عمران خان سے ملاقات کروں گا انڈونیشیا کے جزیرے بالی کے قریب بحریہ کی آبدوز لا پتہ ہو گئی آبدوز میں عملے کے 53 افراد موجود ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق انڈونیشین بحریہ کے ترجمان نے بتایا کہ جرمن ساختہ آبدوز جزیرہ بالی کے سمندر میں تار پیڑوں کی مشکوں میں حصہ لے رہی تھی کہ اچانک لا پتہ ہو گئی آبدوز کی تلاش کیلئے سنگاپور اور اسٹریلیا سے مدد لی جا رہی ہے باغیوں سے جھڑپوں کے دوران ہلاک افریقی ملک چار کے صدر ادریز ڈیبی کی نمازی جنازہ کل ادا کی جائے گی جس میں فرانس کے صدر بھی شرکت کریں گے پاکستان نے پہلے ٹی ٹوئنٹی میں زمبابوے کو گیارہ رنز سے ہرا دیا پاکستان نے زمبابوے کو پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں جیت کے لیے ایک سو پچاس رنز کا حدف دیا تھا تاہم زمبابوے کی ٹیم مقررہ آورز میں سات وکٹو پر ایک سو اٹیس رنز بنا سکی پاکستان کو تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز میں ایک سفر کی بڑھتری حاصل کرونوں دلوں پر راج کرنے والے صدارتی ایوارڈ یافتہ اداکار مہین اختر کو دنیا سے رخصت ہوئے دس برس بیٹھ گئے پاکستان کے عظیم اداکار اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہتے اور قہے قہے بکھیڑنے والے مہین اختر نے ٹی وی سٹیج ڈرامو سمیت ہر شعبے میں اپنی خدادات صلاحیتوں کا لوہا منوایا ان کے ٹی وی سکرین پر ادا کیے گئے جملے آج بھی مددہوں کو یاد ہیں ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی فیز ٹی وی نیٹورک سے جڑے رہنے کے لیے فالو کریں لائک کریں فیس بک انسٹرگرام اور ٹویٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیز ٹی وی نیٹورک کو کلک کریں بیل آئیکن مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ فیز ڈاٹ ٹی وی